بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں چودر رفیق پسوال تاریخ کے کچھ واقعات ایسے ہیں جو صدیوں تک یاد رکھے جاتے ہیں اور قوموں کے ضمیر کو بیدار کرتے ہیں جلیاں والا باق کا قتلیام ایک ایسا ہی واقعہ تھا جس نے برے سغیر میں آزادی کی جد و جہد کو حوادی اور برطانوی راج کی بربریت کو بے نکاب کیا اور یہی قربانیاں بعد میں انگریزوں کے غلامی سے برے سغیر کے لوگوں کو آزادی حاصل کرنے کا باعث بنی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جلیاں والا باق کے قتلیام کے بارے میں یہ واقعہ کیوں پیش آیا اس میں کتنے افراد مارے گے اصل میں اس واقعہ کا پس منظر کیا تھا کون اس مظاہرے کی قیادت کر رہا تھا اور اس سانے کے بعد برے سغیر میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں 1919 کا سال ہندوستانی عوام کے لیے بہت اہم تھا برطانوی حکمرانوں نے رولٹ ایکٹ نافس کیا جس کے دہت کسی بھی شخص کو بخیر مقدمہ چلائے گرفتار کیا جا سکتا تھا یہ قانون آزادی کی تحریک کو دوبانے کا ایک حربہ تھا اس ایکٹ کے خلاف پورے ہندوستان میں مظاہرے شروع ہو گئے امرت سر میں بھی ڈاکٹر سیف ادین کچھلو اور ستیا پال جیسے رہنماؤں کی قیادت میں عوامی احتجاج ہو رہا تھا دونوں رہنماؤں کو دس اپریل 1919 کو گرفتار کر لیا گیا جس سے شہر میں غم غصے کی لہر دوڑ گئی تیرہ اپریل 1919 کو بیساکی کا دن تھا جو پنجاب کا ایک اہم تیوار ہے جلیاں والا باغ میں لوگ تیوار منانے کے لیے جمع تھے کچھ لوگ سیاسی احتجاج میں شرکت کے لیے بھی وہاں موجود تھے اس اجتماع کی قیادت میں کوئی ایک مرکسی رہنماؤں نہیں تھا بلکہ یہ لوگوں کا پر امن احتجاج تھا برگیڈیر جنرل ریج نال ڈائر نے اس اجتماع کو بغاوت سمجھا اور فوجی طاقت کے ذریعے اسے دبانے کا فیصلہ کیا جنرل ڈائر اپنے پچاس گورکہ اور بلوچی فوجیوں کے ساتھ باغ کے مرکسی دروازے پر پہنچا اور باہر کسی وارننگ کے گولی چلانے کا حکم دے دیا فوجیوں نے دس منٹ تک اندہ دن فائرنگ کی باغ کے تمام دروازے بند تھے جس کی وجہ سے لوگ باہر نہیں نکل سکتے تھے گولیوں سے بچنے کے لیے کئی افراد باغ میں موجود کومے میں کود گئے لیکن وہاں بھی دھم گٹنے سے جانے زائے ہوئیں اس سانحے میں حلاقتوں کی تعداد کے بارے میں مختلف اندازیں موجود ہیں برطانوی حکومت کے مطابق تین سو نواسی افراد حلاق اور بارہ سو زخمی ہوئے جبکہ غیر سرکاری ذرائع کے مطابق ایک ہزار سے زائد لوگ مارے گئے اور پندرہ سو سے زائد زخمی ہوئے اس سانحے میں مارے جانے والوں میں تقریباً تین سو سنتیس مسلمانوں کے علاوہ ہندو اور سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی شامل تھی مرنے والوں میں ایک سو تیس خواتین اور بچے جبکہ باقی مرنے والوں میں زیادہ تعداد نوجوان مردوں کی تھی جرنل ڈائر نے بعد میں اپنی کاروائی کو ضروری سبق قرار دیا تاکہ لوگ برطانوی حکومت کی نافرمانی نہ کریں ڈائر نے فخر سے کہا کہ اگر زیادہ گولیاں بھی دستیاب ہوتی تو وہ مزید لوگوں کو مارنے سے گریز نہ کرتا جلیاں والا باق کے قتلیام نے پورے ہندوستان میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی اس واقعے کے بعد مہتمہ گاندی نے ادم تحاون کی تحریک کو مزید تیز کر دیا ربن درناک ٹائے گور نے برطانوی حکومت کا نائٹ ہڈ کا حتاب احتجاجن واپس کر دیا مسلم حکومنانوں نے بھی شدید غم و غصے کا اظہار کیا برطانوی حکومت نے اسانے کی تحقیقات کے لیے ہنٹر کمیشن قائم کیا لیکن جنرل ڈائر کو صرف ایک معمولی سی سزا دی گئی جو اس وقت ہندوستانیوں کے لیے مزید اشتحال کا باعث بنی ونیسٹرن چرچل سمیت کچھ برطانوی رہنماؤں نے اس واقعے کی مضمت کی تاہم مجرم جنرل ڈائر کو کوئی بڑی سزا نہیں دی گئی جنرل ڈائر کو فوج سے جبری ریٹائر کیا گیا مگر برطانوی عوام کے کچھ حلقوں نے اسے پنجاب کا ہیرو قرار دے کر اس کی تعریف کی جنرل ڈائر کو ریٹائرمنٹ کے بعد اسے فالس کا حملہ ہوا اور آخر کار وہ 23 جولائی 1927 کو برطانیہ میں دماغی شریعان پھٹنے کے باعث انتقال کر گیا یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ جنرل ڈائر کو کسی ہندوستانی انقلابی نے قتل کیا حقیقت میں جنرل ڈائر کو کسی نے قتل نہیں کیا وہ فارج اور ذینی دباؤ کے باعث قدرتی موت کا شکار ہوا البتہ عودم سنگھ نامی ایک انقلابی نے 13 مارچ 1940 کو لندن میں سر مائیکل ڈوائر کو قتل کیا جو اس وقت پنجاب کا لیفٹیڈن گورنر تھا اور جلیاں والا باگ کے قتلیام کی پالیسی کا بڑا حامی تھا عودم سنگھ نے اس قتل کو جلیاں والا باگ کے شہدہ کا بدلہ قرار دیا بعد میں عودم سنگھ کو گرفتار کر کے فانسی دی گئی لیکن وہ ہندوستان میں ایک ہیرو بن کر ابرا 1951 میں ہندوستانی حکومت نے جلیاں والا باگ کو قومی یادگار قرار دے دیا آج بھی وہاں موجود دیواروں پر گولیوں کے نشان دیکھے جا سکتے ہیں باگ کے اندر ایک یادگاری مینار اور کونہ موجود ہے جو اس ظلم کی یاد دلاتے ہیں جنرل ڈائر کی زندگی کا احتتام برطانیہ میں تنہائی اور بیماریوں میں ہوا تاریخ میں ایک ایسا باب ہے جس نے آزادی کی جدوجود کو تیز کر دیا اور برطانوی راج کی نائے انصافیوں کو بے نکاب کیا جلیاں والا باگ کا قتلیام تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو ہمیشہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزادی کی قیمت کتنی بھاری ہوتی ہے یہ واقعہ برطانوی راج کے خلاف عوامی جذبات کو بڑھکانے کا سوا بنا اور بلاخر ہندوستان کی آزادی کی تحریک کو ایک نائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ہمیں کمیٹس میں بتائیں کہ آپ اس واقعے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ